السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں انڈین فلمی ایکٹر جون ابراہم کا کہنا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا وجہ میں یہ بتاتا ہے کہ میرے والد نے بچپن میں میری یہ تربیت کی تھی کہ اگر زندگی میں اچھا بننا چاہتے ہو تو کسی مذہب کو ترجیح نہ دینا مذہبی جگہوں کی طرف نہ جانا مسجد ہو گئی مندر ہو گیا کسی طرف بھی نہ جانا اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ گنے گار ہوتے ہیں تو آئیے آپ اس کا یہ کلپ سنیے اور اس پر ڈاکٹر صاحب کا ایک بہترین جواب وہ بھی سنیے so i don't follow any religion per se because my father once told me when i was four years old if you want to do good in life you don't need to go to a church temple or a mosque i took him very seriously and i never went anywhere so and i believe the biggest sinners in the world today are the guys who pray the most ہمارے ہندو بھائے نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِعَابِدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے تو سوال ہندو بھائے کا بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے اتنے چیزیں فرشتے ہیں تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے کیا اللہ کو ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے بہت عیم سوال ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ مہان ہے ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے اللہ اکبر ہے ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا اللہ کم ہو جائیں گا نہیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر پیتی ساتھ نمبر پندرہ میں لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لئے مثال کے طور پر جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ سپیشلیس تو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے اور ایک کویک ہے ایک اجنبی انسان اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لئے یہ چیز کرو اور ایک مشہور ہارٹ سپیشلیس جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لئے یہ کرو آپ کس کی بات مانیں گے آپ مانیں گے ہارٹ سپیشلیس کی بات کس کی بات ہارٹ سپیشلسٹ کیوں وہ ہارٹ سپیشلسٹ مشہور ہارٹ سپیشلسٹ ہے اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم مسلمان ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمیدین سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں وہ رحمت والا ہے وہ سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے اللہ کو فرق نہیں بڑھتا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں فائدہ کس کا ہوتا اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا ہم بیماری سے بچتے ہیں سیروسز آف لیور سے بچتے ہیں کینسر آف ویسو فیگی سے بچتے ہیں کینسر آف لیور سے بچتے ہیں میں سیکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائک اگر آپ شراب نہیں پیتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوہ مت کھلو فائدہ کس کا ہے ہمارا اللہ کا تھوڑی تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لئے تاکہ اب آخرت میں سفلتا پائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پاسکے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لئے اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا hope that answers the question مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نون مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں میرا نام ستی سنگھ ہے میں پہلے تو ڈاکٹر زاکی صاحب کی دنیاں دینے چاہوں گا جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی میرا سوال یہ ہے مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے وید پہلی آئے قرآن بعد میں آیا تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا قلام ہے وید جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں لیکن اکثر ہندو سکولس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی کتاب ہے قرآن مجید ایک ہزار چار سو سال پرانی ہے تو ظاہرے کے وید پہلے آیا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں لیکلی اجلن کتاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی نام سے صرف چار کتابوں کا ذکر ہے تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وہی ہے وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی زبور وہ کتاب ہے وہ وہی ہے جو دعوت علیہ السلام پر نازل کی انجیل وہ کتاب وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری کتاب آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کی لیکن نام سے صرف چار کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں لیکن قرآن میں لکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی سوفِ ابراہیم اور کئی کتابیں تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے آئے تھے اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لئے مثال کے طور پر انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر صرف تھا بنی اسرائیل کے لئے سارا انسانیت کے لئے نہیں تھا لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لئے نہیں سارا انسانیت کے لئے ہے پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی کونسی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا وید کا ذکر نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں لیکن اسی لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی وید خدا کا کلام میں ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا مجھے نہیں پتا لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا آج کے لیے نہیں آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام آخری کتاب قرآن مجید میں وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکیے چاہے وہ بائبل ہو چاہے وہ وید ہو ہندو دھرم کے سکولرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا سہی ہے کتنے انسائنٹیفک چیزیں ہیں کانٹریڈکشنز ہیں تو میں ڈاکٹر ہونے کے لیاز سے یہ نہیں مان سکتا ہوں یہ گلتیاں خدا کے نام پہ نہیں لگ سکتا ہوں میں نے میرے تخریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی جو باتیں قرآن سے ملتی ہے قرآن کے اور ایک نام فرقان فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن یہ بھاگ وید کا خدا کے طرف سے ہے لیکن پوری کتاب جتنے بھی کتاب قرآن کے پہلے آئے دوڑ کے وجہ سے سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی ان لوگ کے لیے تھی آج ہمیں ماننا چاہے آخری کتاب قرآن مجید چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں آپ کو ماننا چاہے آخری کتاب اللہ کی خدا کی قرآن اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کشن خدا کے بھیجے پیغمبر ہے قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر پیتیس آت نمبر چوبیس میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں صرف پچیس لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجے ہیں نام سے صرف پچیس کا ذکر ہے تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لئے تھے اور ان لوگوں کے لئے تھے جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ ان کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لئے تھے آج ہمیں ماننا چے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ پہ ساری دنیا کو ساری انسانیت کو hope that answers the question I am Kalpana and I am an engineer by profession Zakir Naik in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition then is it okay to call Muslim as a Hindu rather I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu بھین اچھا سوال پوچھا ہے کہ Hindu ایک geographical definition ہے تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے جیسے میں نے کہا ہندو کے دو definition ہے geographical wise بے شخ میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں geographical ہندو کے مانی وہ شخص جو ندی سندو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے اور میں اس دیش میں رہتا ہوں اور میں گھر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جیوگرافک میں ہندو ہوں لیکن ریلیجیس لی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہے کیا میں ہندو ہوں کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں سارے چیزوں پر عمل کرتا ہوں تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں کیونکہ میں متعلق کر چکا ہوں اس میں کئی چیزیں صحیح بھی کئی غلط بھی ہے کئی ٹکراؤ ہے تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا تو جیوگرافک لی میں ہندو ہوں دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں جیوگرافک لی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں کیونکہ میں ساری خواہشات ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں اسے کہتے ہے مسلم سو ایم مسلم ریلیجیسلی جیوگرافک لی ایم ان انڈیان جیو کیونکہ جیوگرافک لی ہندو 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 ریلیجیسلی ہم